نمازکار میں ہوں شرپا اور سواگت کرتی ہوں آپ کا اپنے چینل ایزی لائف میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نیبو کا چٹ پٹا چار بنانے کی ریسپی جو دس منٹ میں بن کر تیار ہو جائے گا بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ بنے گا اور سالوں سال چلے گا جتنا برانہ ہوگا اتنا زیادہ سوادش اتنا زیادہ اچھا رگے گا اس کے پہلے بھی آپ کے ساتھ نیبو کا ایک اور طریقے کا چٹ بنانے کی ریسپی میں شیئر کر چکی ہوں ڈسکرپشن باکس میں اور ویڈیو کے انت میں بھی اس کی لنک دے دوں گی کرپیا میرا وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھے گا تو بناتے ہیں چلیے نیبو کا چٹ پٹا چار یہاں میں نے لیے ہیں پندرہ فریش نیبو جنہیں کی میں نے دو بار ساف پانی سے اچھی طرح سے دھو لیا ہے اور اس کے بعد ایک کارٹن کے کپڑے سے بہت اچھی طرح سے پونچ لیا ہے تاکہ نیبووں پر پانی کے بلکل بھی نشان نہ رہیں ہمیں ایک دم صاف اور سوکھے نیبو چاہیے رہیں گے اب ان نیبووں کی ہم میڈیم سائز کی فانکے کاٹیں گے تو ایک نیبو لیا اسے ہاف کیا اس ہاف کے بھی ہم چار پیس کاٹ لیں گے اسی طرح اگلے ہاف کے بھی چار پیس کر لیں گے تو ایک نیبو سے ہمیں ون بائی ایٹ پیسز ملیں گے ایک نیبو سے آٹھ پیس مل جاتے ہیں اور اگر آپ کے نیبو بڑے سائز کے ہوں تو ون بائی ٹویل پیسز بھی آپ کر سکتے ہیں اسی طرح سے میں نے سارے نیبووں کو کاٹ لیا ہے اور ایک سوکھے اور ساف برطن میں رکھ لیا ہے مسالوں میں ہمیں چاہیے ہلدی پاوڈر، میچ پاوڈر، اجوائن اور نمک ان کٹے ہوئے نیبووں میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے دیر چمچ ہلدی پاوڈر چھے چمچ مرچ کا پاوڈر اور ایک چمچ اجوائن اجوائن ڈالنا اوپشنل ہے پانچ چمچ بھر کے نمک اب ان سارے مسالوں کو نیبووں کے ساتھ اچھے سے مکس کر دیجئے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پانچ نیبووں کا رس ہم نے پندرہ کٹے ہوئے نیبو لیے تھے ان میں پانچ نیبووں کا رس پڑتا ہے اچھے سے مکس کر دیجئے آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے میچ پاوڈر اور نمک زیادہ ماترہ میں لیا نیبووں کا کھٹا پن میچ کے تیکھے پن کو ڈائیلوٹ کر دے گا تو اچار آپ کو بہت تیکھا نہیں لگے گا ساتھ ہی نمک ضرورت سے تھوڑا زیادہ ڈالنا ضروری ہے کیونکہ نمک اچار کو خراب ہونے سے بچاتا ہے ساتھ ہی نیبووں کے کھٹے پن کے کاران نمک اتنا تیز بھی نہیں لگتا اب آپ کا یہ نیبو کا اچار بن کر تیار ہے ایک سوکھے اور صاف مرتبان میں اسے نکال لیجئے اگر آپ چاہتے ہیں اچار جلدی کل جائے تو اسے سات سے دس دن کی دھوپ دکھا دیجئے دھوپ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ دن میں آپ اسے دھوپ میں رکھیں اور شام کو کمرے میں لے آئیں ایسا کرنے سے اچار جلدی ہی کل جائے گا اگر دھوپ آبیلیبل نہیں ہے تو اسے روم میں ہی رکھ سکتے ہیں ایک ضروری ٹرک اگر کبھی آپ کو لگے کہ آپ کا نیبو کا اچار اوپر سے سفید ہو رہا ہے یا خراب ہو رہا ہے تو سفید بھاگ اوپر کا نکال دیجئے وہ نمک کی کمی کے کاران خراب ہوتا ہے اس میں تھوڑا اور نمک ملائیے اچھے سے مکس کریے آپ کا نیبو کا اچار پھر سے تیار ہے تو امید کرتی ہوں کہ آج کے اس چٹ پٹے اور سوادشت نیبو کے اچار کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک کی بٹن پہ کلک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے میرے اس ویڈیو کو اپنے پریچتوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا جسے جب بھی میں نیا ویڈیو ڈالوں آپ تک اس کی اپ ڈیٹ پہنچ جائے میں ملتی ہوں آپ سے اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا مہتر خیال رکھئے گا نمستے